یاد رکھئے جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ دل کھلے گا انسان کے اندر ایک خوشی پیدا ہو جائے گی اور اس کو وہی جانتا ہے جس کے اندر اللہ کی محبت ہو اور جیسے جیسے اللہ کی محبت مضبوط اور شدید ہوتی جاتی ہے سینہ اتنا ہی زیادہ کھلتا جاتا ہے اور وسیع ہوتا جاتا ہے اور صرف بیکار لوگوں کو دیکھ کے اس کا دل تنگ پڑتا ہے یعنی ویسے اس کا دل تنگ نہیں ہوتا لیکن جو لوگ وقت جاہ کریں بیکار ہوں فضول لغب کاموں میں لگے ہوئے ہوں اور امام عبدالقیم کہتے ہیں جن کی حالت یہ نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کو دیکھنا ان کی آنکھ کا تنکہ ہے یعنی ان کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں اور ان سے ملنا ان کے لیے بخار کی بانند ہوتا ہے یعنی ایسے لوگوں سے مل کر بھی وہ خوش نہیں ہوتے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی روح گردانی کر لیتا ہے تو پھر اس کا سینہ بھی تنگ ہو جاتا ہے یعنی جو نماز نہ پڑے ذکر نہ کرے قرآن نہ پڑے دین کی مجلس میں شرکت نہ کرے عبدالقیم کہتے ہیں کہ سینے کے تنگ ہونے کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ سے روح گردانی کرنا اور غیر اللہ کے ساتھ دل کو واپستہ کرنا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ہے اور اس کے سوا کسی اور سے محبت کرنا ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور اسے محبت کرنا ہے تو جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ویسی محبت کرتا ہے یعنی جیسے اللہ سے کی جانی چاہیے تو وہ اسی کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے اور غیر اللہ کی محبت میں اس کا دل جکڑ دیا جاتا ہے تو زمین میں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا کیونکہ پھر اس کو اس کے بغیر چین اور قرار ہی نہیں آتا تو یہ بزاتے خود ایک بہت بڑی سزا ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ کے ذکر سے روگردانی کے نتیجے میں زندگی تنگ ہو جاتی ہے فرمایا سورت تاہا میں جس نے میرے ذکر سے مو پھیرا تو بے شک اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہے اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ آمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِیْرَا وہ کہے گا اے میرے رب تُو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا وہ فرمائے گا اسی طرح تیری طرف ہماری آیات آئیں تھی تو تُو انہیں بھول گیا تھا اور اسی طرح آج تُو بھولا جاتا ہے تو جو اللہ کی کتاب کو بھولا دیتا ہے اللہ کی بات کو بھولا دیتا ہے پھر اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے